ناندر کے آزمین کا سفر حج آٹھ اگس سے شروع ہوگا ایسے میں ناندر سے ٹرینوں میں اضافی بوگی لگانے کی مانگ سماج واجی پارٹی کی جانب سکھی گئی ہے ممبئی امبارکشن پوائنٹ سے 29 جولائی سے 12 اگس تک آزمین حج کے لیے نکلیں گے اس امبارکشن پوائنٹ سے مہاراشر کے مختلف ازلہ کے علاوہ ناندر کے آزمین بھی روانہ ہوں گے ممبئی امبارکشن پوائنٹ سے ناندر زلے کے آزمین حج کی روانگی 8 اگس سے 12 اگس کے درمیان ہوگی اس سال ناندر زلے سے حج کمیٹی کے ذریعے 500 سے زائد آزمین سفر حج کو روانہ ہو رہے ہیں آزمین کو ناندر سے بزر یہ ٹرین ممبئی پہنچنا ہوتا ہے لیکن ٹرین میں ریزرویشن نہ ملنے سے آزمین پریشان ہے آزمین کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سماجوادی پارٹی مہاراشر کے کارگزار صدر سید مہین کی ہدایت پر ایک وفد نے ناندر ڈی آر ایم سے بلاقات کر کے انہیں ایک ممورنڈم سوپا اس ممورنڈم میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ناندر سے ممبئی جانے والی ننڈی گرام ایکسپریس اور دیوگری ایکسپریس میں 8 اگس سے اضافی دو بگیاں لگائی جائیں جس سے آزمین اور ان کے رشتزاروں کو وقت رہتے ممبئی پہنچا آیا جا سکے ڈی آر ایم نے وفد کو یقین دلائے کہ وہ ریلوے کے عالی حکام سے ایزیمن میں مشورہ کریں گے اس وفد میں محمد الطاف سید نظیر علی، عقیل احمد قنداری، اسلم خان، شیخ جاوید، شیخ منحاج، محسن سنار، افضل بھائی، فیروز پتھان کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے کارکنان موجود تھے آج ہم ڈی آر ایم آفیس پہ آئے سید موین صاحب سماجوادی مہارشہ پریسیڈنٹ کی ہدایت پر جو آزمین حج کے جانے والے ہیں جن کی فلائٹ آٹھ تاریخ سے شروع ہے اگس کے مہینے میں ان کے لیے نندگرام اور دیوگیری کے اندر ریجوریشن کی بہت کافی تکلیف ہے اس لیے انہیں ایکسٹرا بھوگی لگانے کے لیے ہم نے یہاں کے آفیسر سے ریکویس کی ہے اور ایک وفد مل کے ان کے ہمارا لیٹر دیئے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایکسٹرا میں دو بھوگی لگا کے آزمین حج کی پریشانی کو دور کریں گے